اللہ جانتا ہے جو کوئی مادہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے پیٹ میں اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور ہر چیز اللہ کے پاس ایک اندازے سے ہے یہاں علم الہی کا بیان ہوا کہ جو کوئی مادہ اپنے پیٹ میں حمل اٹھائے ہوئے ہیں خواہ وہ انسان کی صورت میں ہے یا وہ جانور کی صورت میں یعنی جانوروں میں مادہ ہے یا انسانوں میں مادہ ہے اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے کتنا وہ چھوٹا ہوا کتنا وہ بڑھ گیا ایک ایک ذرے کی لا متناہی تفصیلات کو اللہ ہی جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں جو ہے اس نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا اس نے پیدا ہونے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے اس نے پیدا ہونے کے اندر جو ہے اس کے متعلقہ جتنا علم ہے جتنے علوم بنتے ہیں ان تمام علوم کو جاننے والا اللہ تعالی ہے اب اللہ تعالی جتنا علم لوگوں کو عطا فرما دے اتنا لوگ جان سکتے ہیں یعنی جیسے یہ نہیں ہے کہ مادہ کے پیٹ میں اس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا ایسا کہیں بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے خود رشاد فرمایا اللہ کے علم میں سے لوگ کسی شئے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے تو جتنا اللہ چاہے گا لوگوں کو علم ہو جائے گا اور جتنا اللہ نہیں چاہے گا اتنا لوگوں کو علم نہیں ہوگا اب مشینوں کے در ہی ہے یا الٹرا ساؤنڈ کے در ہی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے جی مذکرہ یا مونس یا اس کی مزید کچھ تفصیلات کا پتہ چل جاتا ہے تو جتنا اللہ نے چاہا اتنا لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا اتنی لوگوں کی اجادات بھی ہو گئی اس سے بڑھ بھی سکتی ہیں لیکن کسی جنین یعنی جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں جنین کی جو جملہ تفصیلات ہیں اسے صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے موسیقی